تو دوستو یہ رہا اس کا انڈور موڈل اور یہ رہا اس کا آؤٹڈور موڈل تو دوستو ایرر کوڈ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو آج یونٹ کے ڈسپلی پہ جتنے بھی آئیکنز ہیں ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ان سے کیا فنکشن جنریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی اون کی پلازما کلسٹر جنریٹر ہے تو یہ شارپ کی ایک نیو ٹیکنولوجی ہے جس کو آپ سادہ زبان میں جب ایکسپلین کریں تو آپ کے روم میں جتنے جرمز جتنے بیکٹیریاز اور وائرسیز ہیں جب یہ ائر فلو یہ فنکشن آپ آن کر دیں گے اور ائر فلو کے ائر فلو کے تھرو جب وہ آپ کے یونٹ کے اندر جائیں گے اور یہ فنکشن آن ہوگا تو یہ جتنے بھی اس سے جرمز ہیں اور بیکٹیریاز اور وائرسیز ہیں وہ سب کل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو آپ کو روم میں بلکل پیور ائر ملے گی اور آپ بہت اچھے سے بغیر جرمز اور بیکٹیریاز کے سانس لے سکیں دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اپریشن لیمپ کی تو جب یہ آن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یونٹ ہمارا اپریٹ ہو رہا ہے اور فنکشن کر رہا ہے اور آپ تیسرے نمبر پہ بات کریں گے یہ جیسے کہ اس پہ گھڑی کا نشان ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹائمر لیمپ جب ٹائمر لیمپ آن ہو تو آپ اس کو ٹائمر بھی یوز کر سکتے ہیں وان آور ٹائم ٹو آن وار ٹائم سلیپنگ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے لیے چل جائے اس کے بعد یہ بند ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ٹائمر لائٹ اور اس کے علاوہ ٹائمر لائٹ جب فالس آتے ہیں تو یہ سب سے مین فنکشن کرتی ہے اور تیسرے چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے جیسے کہ ایک ایرو کا نشان ہے اس کا مطلب ہے سوپر جیٹ تو جب یہ فنکشن ہم آن کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو روم ٹمپریچر ہے وہ یونٹ آپ کو پانچ سے دس منٹ میں پانچ ڈی بلیک تک لے کے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے تو یہ اس کے سارے جتنے بھی ڈسپلی پہ تھے وہ ہو گئے تو یہ پانچوے نمبر پہ جو آپ کو ڈسپلی نظر آ رہا ہے اس وقت آن نہیں ہے کچھ موڈلز میں یہ ڈسپلی ہوتا ہے اور کچھ موڈلز میں نہیں ہوتا ہے تو اس موڈل میں یہ چونکہ یہ موجود ہے تو یہ صرف آپ کے جتنی الیکٹرک آپ یوز کر رہے ہیں اور کنزمشن کر رہے ہیں اس کو آپ کو ڈسپلی پہ دکھائے گا تو دوستو اب ہم یونٹ کو آن کر لیں گے دیکھیں اور ایرر کوڈ کا ویٹ کریں گے جی دوستو دیکھیں اب ایرر جو ہے ڈسپلی پہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے اور ٹائمر کی لائٹ جو وہ بلنک کر رہی ہے یہ ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ بجھ جائے گی اور دوسرے سیکنڈ میں یہ جل جائے گی اور یہ کنٹینیوسلی ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریل کمیونکیشن ایرر ہے اور جب ہم سادہ زبان میں سیریل کمیونکیشن ایرر کو بیان کریں گے تو وہ کچھ ایس طرح ہوگا کہ جب آپ کے انڈور یونٹ اور آؤٹڈور یونٹ کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے اور ایک دوسرے سے باتچیت ختم ہو جائے تو اس کو سیریل کمیونکیشن ایرر کہتے ہیں اور اس کی کچھ وجوات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ کہ جب آپ کے انڈور اور آؤٹڈور کے درمیان جو الیکٹرک وائر جو گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک وائر ٹوٹ جائے کٹ جائے لوز ہو جائے تو وہ آپ کو یہ ایرر شو کرے گا اور اس کے علاوہ دوسری بات جب آپ کے آؤٹڈور کا فیوز اٹ جائے تو پھر بھی وہ یہ ایرر شو کرے گا آپ کے آؤٹڈور کا پی سی بھی جو ہے وہ بلکل فالٹی ہو جائے اس کے کوئی کمپوننٹس وغیرہ جل جائیں تو یہ شو کرے گا یہ ہی ایرر شو کرے گا اس کے علاوہ الیکٹرک وہاں پہ جا رہی ہے لیکن وہاں کے اندر کوئی چھوٹا کمپوننٹ خراب ہو گیا ہے بڑا کمپوننٹ خراب ہو گیا ہے آئی پی ایم خراب ہو گیا ہے تو پھر بھی یہ آپ کو سیریل کمپوننکیشن ایرر شو کرے گا تو دوستو جب سیریل کمپوننکیشن ایرر آ جائے تو آپ کے انڈور جو ہے وہ پروپرلی بلور اس کا کام کرتا رہے گا لیکن آؤٹڈور بلکل فنکشن نہیں کرے گا موسیقی موسیقی